شیطان نے کہا کہ نہیں حدیث تھے ٹھیک ہے پر میرا خیال جڑا ہے نا اے اے کہ بھئی اے مکی دا بنی آتے میں آگ دا بنی آتے میں مکی تھلے رہن دی آگ اتے یعنی میں ایدن آنے چل گا اس نے رائے کا دروابہ کھولا حدیث سن کر رائے کا دروابہ کھولا ایک تو وہ بندہ ہے جس کو حدیث کا علم نہیں وہ جہالت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے گا لیکن جو حدیثیں سن کر حدیثیں پڑھ کر حدیثیں جان کر حدیثیں دیکھ کر پھر کہے حدیث تو ہے لیکن یہ لیکن اس کو برباد کر دے گا فاروق اعظم کہہ رہے اہل الرائے سے بچو اس لیے کہ اہل الرائے سنت کے دشمن ہیں وہ اہدیث یاد کرنے سے عاجز ہیں لہذا اپنی رائے بیان کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہیں اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں خود بھی گمراہ حدیث چھوڑ کر اور رائے پہ چلنے والے حدیث کی مخالفت میں اپنا کلام اور اپنے بڑھوں کا کلام پیش کرنے والے خود بھی گمراہ جو جو ان کے پیچھے جائے گا وہ بھی گمراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں تم اتباع کرو سنت رسول کی اتباع کرو بدت کا کام مت کرو تمہارے لئے اتباع کافی ہے اور یاد رکھو جو ہر بھی جات گمراہی ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کو خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں میں تم کو اللہ کے لئے پرہیزگار اختیار کرنے کا اس کے معاملے میں اپنے آگ کو سیدھا رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی وسیعت کرتا ہوں نئی نئی چیزوں کو چھوڑنے کی وسیعت کرتا ہوں جن کو لوگوں نے سنت کی موجودگی میں اجاد کر لیا ہے ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے ہو سکتی ہے ہر نئی چیز اچھی ہو نئی گاڑی اچھی ہو نئی بیگم بھی اچھی ہو ممکن ہے ایڈیو کی گال کوئی نہیں ہر نئی چیز ممکن ہے اچھی ہو لیکن یاد کر لو دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے دنیا میں جتنی نئی نئی چیزیں لیتے رہو گے ہو سکتا ہے اچھی چیزیں تم کو ملتی رہیں لیکن دین اچھا لینا ہے تو بیک گیر لگانا پڑے گا لوٹ جاؤ محمد کے دور کے اندر لوٹ جاؤ سم اللہ علیہ وسلم دین اگر اریجنل لینا ہے دین اگر اصلی لینا ہے تو آپ کو لوٹنا پڑے گا زمانہ مصطفیہ میں لوٹنا پڑے گا صحابہ کے زمن میں جتنا خالص اریجنل صاف ستھرہ دین آپ کو ابو بکر عمر عثمان علی کے دور میں ملے گا وہ انڈیا پاکستان کے ادوار میں مل سکتا عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں پیدھتوں سے بچو سنت میں عمل کرو اور بگا سنت کی موجودگی میں اس کی مخالفت میں بنایا ہوا کام ہے امام شاہفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہلِ کلام کے بارے میں جو احادیثِ رسول کو سن کر پھر اپنی رائے اپنا قول اپنے بڑوں کی بات اپنے حضرت کی بات ٹھیک ہے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاد نقویدہ جلوس نہیں کڑے کامتے چنگے یہ ہے بیدھت بیدھت فتوے لا چھڑ دے ہو کام تو اچھا ہے کیا مشکل ہے امام شاہی کہتے ہیں جو سنت سن کر حدیث سن کر اپنی رائے اپنے امام کی رائے اپنے پیر و فغیر کی رائے کو لاتا ہے میرا فیصلہ ہے ان کے بارے میں انہیں ڈنڈوں سے مارا جائیں اوٹ کے اوپر بٹھا کر پوری بستی کے اندر ان کے چکر لگوائے جائیں اور پھر آواز لگوائے جائیں یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو سنت کو چھوڑ کر بیدھت اپناتا ہے سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں صحابہ کرام نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آج کے دور کا مسلمان زیادہ محبت کرتا ہے بولیے کوئی شک تو نہیں اس مسئلے میں صحابہ کرام نے نبی کے لئے جانے دی یا نہیں دی بچے قرمان کیے ساتھ انساری ہیں ایک مہاجر ہے نبی کفار کے نرگے میں آ جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ کوئی ان ہے آج ان کو محمد سے دور کرے گا اللہ اس کو جنب میں محمد کا ساتھ ہی بنا دے گا صل اللہ علیہ وسلم اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا ایک اٹھا شہید ہے نبی نے باقیوں کی طرف دیکھا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ کون ہے آج ان کو مجھ سے دور کر دو تمہیں قیامت کے دن رب مجھ سے دور میں ہی کرے گا دوسرا شہید ہوا تیسرا شہید ہوا چوتھا شہید ہوا پانچوہ شہید ہوا چھتا شہید ہوا ساتوہ شہید ہوا آج کے آج صحابی محمد کریم کی ذاتی اقدر میں قربان ہوگے آپ کو بچاتے ہوئے ارے ان لوگوں جنہوں نے گھردنے کٹوہ ڈالی آج کے آج نبی کے نام پہ نبی کی ساتھ پہ گلے کٹوہ بیٹھے کیا ملاد النبی کا جلوس مکالنا مشکل تھا ہم کے لئے رجب کے کنڈے مشکل تھے شامان کی پندروی کو جاننا روزہ رکھنا اوکھا کھا تھا اورہ توڑتی میں آ رہی ہے چار بیٹے اس کے ندان جہاد میں گئے ہوئے راستے میں پیغام دینے والا دیتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہتی ہے شکر ہے رب کا میرے آقا کیسے ہیں کہا وہ ٹھیک ہے دوڑ رہی ہے دوسرا ملتا ہے تیرا دوسرا بیٹا شہید تیرا تیسرا بیٹا شہید تیرا چوتھا بیٹا شہید پوچھتی ہے میرے آقا کیسے ہیں کہا وہ ٹھیک ہے آتی ہے دیدار کرتی ہے مصطفیٰ کے مکڑے کا اور کہتی ہے رب محمد کی قسم آپ کو صحیح سلامت صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کی قسم زندگی کا ہر غم ہلکہ ہو گیا ہے جو بچے شہید کروا کے دیدارِ بصفہ کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتی ہے اس کے لئے رجب کے کنڈے بھرنا گیاروی شریف دینا گھٹلیوں پہ عیت کریمہ پڑنا تیجہ نامہ سات بار دزوان چلی سوا کرنا کھانے پہ کھانے پہ صورتی حصیل پڑنا مشکل کام تھا امام شاہ بھی فرماتے ہیں جو اہل الرائے ہیں حدیث سے چھوڑ کر رائے پہ عمل کرنے والے ان کو ٹنڈوں سے مارا جائے اونٹ پہ بٹھا کر پورے شہر پہ گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بردت کو اپنائے گا اس کے ساتھ یہ صلوخ ہوگا امام مالک کے فرمان کو سننا ہر غیر اکمن سننی کے لئے بکار ہے ہر غیر اکمن اہل سنت کے لئے آوازہ ہے ہر غیر اکمن سننی کے لئے آواز ہے امام مالک امام اہل سنت مسجد نقلی کے خطیب نمبر رسول پہ بیٹھ کر فرمان رسول سنانے والے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز اچھاٹ کی اس کو اچھا سمجھا تو اس نے یہ گمان کیا جملے خطرناک ہیں امام مالک کے جملے پڑے کڑوے ہیں لیکن نبی کے دین میں نئے نئے کام کرنے والوں نبی کے دین کی صورت کو بدعات کی صورت میں بدلنے والوں امام مالک کا فرمان سنو جس نے سنت مصطبا کو چھوڑا دین میں نئے نئے کام شروع کیے نئی پٹت اجاز کی امام مالک فرمان رہے ہیں اس کا گمان یہ ہے وہ زبان سے مانے یا نہ مانے اس کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کریم نے رسالت پہنچانے میں خیالت کی ہے اس کی زبان مانے یا نہ مانے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے تو تیسری عید عید ملاد النبی کی صورت میں دی تھی محمد کریم نے چھپا لی یعنی آپ نے خیانت کی اعوذ باللہ سمان اعوذ باللہ اللہ نے رجب کے کنڈے دیئے تھے مصطبا نے چھپائے اللہ نے شبے براد دی تھی مصطبا نے چھپائی اللہ نے عید کریمہ بٹھڑیوں پہ پڑھنے کا حکم دیا تھا مصطبا نے چھپایا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطبا نے خیانت کی کیوں مالی کا فرمان الیوم اکملتو لکم دینکم آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا اللہ نے کہا دین پورا کر دیا قرآن اور حدیث میں دین اسلام بند ہو گیا نہ قرآن میں جشن ملاد النبی کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے نہ رب الاول کے حلوے کا یہاں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ کنڈوں کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ شبے براد کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر تو اس کا مطلب ہے جو اب اس کو منا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو دی تھی نبی نے نعوذ باللہ چھپا لی تو لوگوں جو چیز زمن مصطفیٰ میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے ہر اس چیز کو پکڑا جائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے اور اس کی پیر بھی کی جائے اور بدعات کو چھوڑ دیا جائے ہر بدت گمراہی ہے لڑائی جھگڑا ترہ کر دیا جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بدعات کا راستہ اپناتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے ان کے ساتھ دوستییں کرنا ان کے پروگراموں میں شامل ہونا ان کو اپنے پروگراموں میں بلانا اہلِ توحید اور اہلِ سنت اور آخر الحدیث کے لئے جائز نہیں ہے سوچئے وضعت قابلِ مضمت کیوں ہے وضعت کی اتنی زیادہ برائی کیوں بیان ہوئی ہے اس لئے شریعت میں وحی کے بغیر صرف عقل سے رہنمائی نہیں کیا سکتی شریعت میں رہنمائی کا دریکہ کیا ہے اللہ کی وحی اور وضعت وحی کی دلیل پر نہیں ہوتی عقل کی دلیل پر ہوتی ہے دوسری بات شریعت مکمل ہو چکی ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی بیدعت کرنے والا اس میں زیادتی کرتا ہے بیدعتی شریعت کا دشمن ہے جو اس میں اضافہ کرے گا اس سے دشمنی کرے گا بیدعتی اپنی خواہشات کی تباہ کرتا ہے بیدعتی شریعت سازی کرتا ہے اور شریعت اپنے بندوں کے لئے بنانا کس کا حق ہے اللہ کا حق شریعت بندوں کے لئے اتارنا اللہ کا حق ہے اور جو بیدعت قدر وعدہ کھولتا ہے وہ یہ حق اپنے لئے استعمال کر کے اللہ کی مشابت کرنا چاہتا ہے وہ شریعت سازی کا جرم کرتا ہے اور دین کے اندر یاد رکھئے ہر بیدعت گمراہی ہے دین میں ہر نیا کام بیدعت ہے ہر بیدعت گمراہی ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا من عمل عملا لیسا علیہی امرنا فہو رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے اس دین میں نہیں وہ کام مردود ہے دین کے اندر نیا کام بیدعت ہے بیدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم لے کے جاتی ہے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم